السلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست کا اسی عریبہ لائف کیریٹی میں خوش آمدید فرنڈز آج ہم بات کریں گے مسکولر پین یعنی پتھوں میں ہونے والے درد کے حوالے سے پتھوں میں ہمارے درد کیوں ہو جاتا ہے اور کافی تکلیف کے باعث بنتا ہے پتھوں میں درد اور اکثر یہ درد کمر میں ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے تو نئے آنے والے دوستوں سے بزارش ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہے اور ان کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں فرنڈز مسکولر پین یہ بہت تکلیف دے پین ہوتا ہے اور یہ کافی دن تک رہ جاتا ہے اور یہ کافی پرانے بھی درد ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو مطلب آور ایکسرسائز بغیرہ دو کر لیتے ہیں زیادہ تر یہ پین آور ایکسرسائز کی ویسے ہوتا ہے تو جو آور ایکسرسائز کر لیتے ہیں تو ان کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے وہ آور ایکسرسائز کسی بھی قسم کی ہو چاہے وہ آپ کے ہاتھوں سے ہوئی ہو یا آپ کی چلنے پھرنے سے ہوئی ہو کسی بھی قسم کی آور ایکسرسائز ہو جس سے پٹھے جو ہیں وہ آپ کے کھچاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ مسکولر پین ہو جاتا ہے اور یہ اکثر یہ درد جو ہوتا ہے اکثر کمر میں ہوتا ہے گردن میں ہوتا ہے دو جگہوں پہ یہ زیادہ درد دیکھنے کو ملتا ہے تو فرنس اگر یہ آپ کی درد ابھی ہوا ہے کچھ جنوں میں تو آپ اس کی ہومیپیتک میڈیسن سے ٹریٹمنٹ کرائیں تو انشاءاللہ ہی جلدی اس میں آرام مل جاتا ہے لیکن اگر آپ کی درد پرانا ہو چکا ہے تو آپ کو کم سے کم میں ایک سی ڈیڑھ مہین ہے اس کا ٹریٹمنٹ کروانا پڑتا ہے جب آپ کو کمپلیٹ ریلیف ملتا ہے لیکن فرنس ہومیپیتک میڈیسن سے اس میں کافی آر ملتا ہے تو فرنس آپ نے اگر آور ایکسسائز کر لی ہے آپ کے پچھوں میں کہیں بھی کچھاؤ ہو گیا مسکلر پین ہو گیا خاص کا گردن میں یا کمر میں یا آپ کے بازوں میں کسی بھی قسم کا درد ہے تو اس درد سے جو ہے آپ جیاد پاس سکتے ہیں ہومیپیتک ٹریٹمنٹ سے فرنس کمر میں اکثر درد ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا اور آپ کھانا کھا کے لیٹ گئے تو یہ بھی آپ کے پٹھوں کی کمزوری کی ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ کھانا کھا کے لیٹ جائیں اور آپ کے کمر میں درد ہو جائے گیسٹک ہو جائے ذرا سے آپ کا پیٹ پھولتا ہے اور آپ کی کمر میں درد شروع جاتا ہے یعنی کہ آپ کے جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہیں جس کی وجہ سے آپ کی کمر میں درد کی شکایت ہو رہی ہے آپ کی گردن اکثر اکڑ جاتی ہے درد ہو جاتا ہے تو یہ بھی آپ کی گردن کے پٹھے یعنی آپ کے گردن کے پٹھے جائیں وہ کمزور ہیں تو اس میں بھی آپ کو درد کی شکایت ہو رہی ہے تو یہ پٹھوں کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے یعنی مسکلر پین ہوتا ہے تو پھر اس کا آپ ٹریٹمنٹ کرائیں ہوم کمپلیٹلی آپ کو مل جاتا ہے تو اس میں بہت اچھی میڈیسن آتی چلیں میڈیسن کی بات کرتے ہیں کہ کون سی ہومیپیتک میڈیسن ہے تو آپ کو ایک ڈراؤپ لینا پڑے گا اس میں الفا ایم پی ڈراؤپ آتا ہے آپ اس ڈراؤپ کو استعمال کریں اور اگر آپ کی درد کچی دنوں کا ہے ایک دو تین دین چار دن ہوئے ہیں تو آپ اس کو دو سے تین چار دن تک دوہ کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹلی ریلیف مل جائے گا اس دوہ سے آپ کو کمپلیٹلی آرام آ جائے گا فرنس لیکن اگر آپ کو یہ درد کافی عرصے سے ہے اور آپ کی کمر میں ہے خاص کر تو آپ کو اس کا علاج کم سے کم ایک سے ڈیڑھ مہینے تک کرنا پڑے گا تو فرنس دوہ کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے آپ کو کم سے کم اس دوہ کو پندرہ کترے آدھے کب پانی کے ساتھ دن میں تین مرتبہ استعمال کرنے ہیں کھانے کے آدھے گھنٹے کے پاس سادھا پانی لینا ہے آدھا کب پندرہ ڈراب آپ نے الفہ ایم پی کے جس میں ڈالنے ہیں اور جس طرح سے چائے پیتے ہیں اس طرح سے آپ نے پی لینے ہیں آپ اس کو ایک سے ڈیڑھ مہینے تک استعمال کریں اگر آپ کے درد پرانا ہے تو آپ اس کو ڈیڑھ مہینے تک استعمال کریں آپ کو کمپلیٹلی آرام آ جائے گا لیکن فرنس اگر آپ کی درد دو تین دن پرانا ہے چار دن پرانا ہے تو آپ اس کو چار سے پانچ دن سے زیادہ استعمال نہ کریں یہ چار سے تین سے چار دن میں آپ کو آرام مل جائے گا اور دوبارہ آپ کو درد کی شکایت نہیں ہوگی اور آپ کے پٹھوں میں منچاللہ طاقت آ جائے گی فرنس یہ بہت اچھی میڈیسین ہے اور کافی اچھے ریزلٹ دیتی ہے فرنس اکثر رات میں بیچینی ہو جاتی ہے کہ آپ سونے کی لیٹتے ہیں اور اچانک آپ کے جسم میں پٹھوں میں بیچینی آ جاتی ہے اور آپ کو نین نہیں ہاتی اور آپ بہت زیادہ بیچین ہو جاتے ہیں تو یہ بھی مسکلر پین ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی کی جو پٹھے ہوتے ہیں وہ کھچاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی ویسے آپ کے پٹھوں میں دز ہوتا ہے تو الفہ ایم پی جو ہے میڈیسین سے بہت اچھا ریزلٹ دیتی ہے آپ کو استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا فرنس اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اور میرے آئیک ان کو ضرور فائد کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ